بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم جی میں جمال حسن باجوا ہوں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدہد ناظرین اکرام ابھی عمران خان صاحب سے ہماری زمان پاک کے اندر ملاقات ہوئی ہے یہ میری عمران خان سے زمان پاک میں ہونے والی تقریباً یہ چوتھی ملاقات ہے جب عمران خان صاحب کو گولیاں لگیں اور وہ زخمی ہوئے تھے تو اس سے پہلے بھی آخری انٹرویو میں نے کیا تھا اور ابھی یہ میری چوتھی ملاقات ہے اس سے پہلے میری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں صحافیوں سمیت یہاں پر عمران خان صاحب سے اس سے لمبی ملاقاتیں بھی ہوئیں لیکن کسی میں اتنی خبریں نہیں تھی اتنا خبروں سے بھرا ہوا وہ گیترنگ نہیں تھی جتنی خبریں جو ہے وہ آج کس ملاقات میں ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا اس میں کچھ چیزیں شیئر کی ہیں لیکن بہت سری چیزیں چونکہ رہتی تھی تو اس لئے میں اس ویڈیو کو بھی ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ تک خبریں پہنچ سکیں ایک تو عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ یہ بتا دیا ہے کہ کل رات ایک ایسا کام ہو گیا ہے جس سے اب یہ حکومت جو ہے نا وہ چلتی دیا ہوگی ڈیپٹی وزیراعظم صاحب نے وہ کام کیا ہے یعنی کہ ساتھدار صاحب نے وہ کیا ہے جس سے اب یہ حکومت جاری ہے عمران خان صاحب نے اس کی وجہ بتا دی دوسرا عمران خان صاحب نے ناظرین اکرام ان ڈیٹیل جو ہے نا وہ یہ بھی بتا دیا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے شباشر صاحب کو جانا ہوگا کتنے ایمینیز رابطے میں ہیں کس طرح سے رابطے میں ہیں اس بارے میں عمران خان صاحب نے بات کی ہے نولی کی ایمینیز کو پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا یہ عمران خان نے بتایا ہے کاف لیگ جو ہے نا وہ ضم ہونے جاری ہیں چونکہ کاف لیگ کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آنے جارے ہیں اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے بتایا ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا عمران خان صاحب نے اس بارے میں بات کی ہے جنرل باجوہ ڈاکٹرین کے اوپر بات کیا ہے کہ بی بی وہ جاری ہے فوج سے کیسے تعلقات ہیں ان دنوں اس بارے میں بات ہوئی ہے ایم کی ایم سے کیا رابطہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کے بارے میں بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کراچی کے اندر کیوں ہار گئی اس کے اوپر تفصیلی بات ہوئی ہے چڑیا گھر کے اوپر بات ہوئی ہے اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب نام لیتے ہیں اس کے اوپر بات ہوئی ہے اور خبروں سے بھرا ہوا یہ خبروں سے بھری ہوئی نظر اکرام ملاقات تھی الیکشنز کب ہو رہے ہیں عمران خان صاحب نے یہ بھی ڈیٹ دی ہے کب الیکشنز ہو رہے ہیں عمران خان صاحب نے یہ ڈیٹ بھی دے دی ہے اہم ترین چیز آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکس کر لیتے ہیں بہت ساری خبریں ہیں لیکن میں شروع کرنا چاہوں گا شباسی صاحب کے ووٹ آف کانفیڈنس سے پہلے میں پنجاب کا ووٹ آف کانفیڈنس ڈسکس کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب کہتے ہیں اس دن ہوا یہ جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا اس طرح سے جب لوگ آ رہے تھے میں شیرد دیکھ رہا تھا جو ہمارا چیف ویپ تھا علی عباس وہ کانفیڈنس تھا ہمیں تھا کہ اگر ایک سو سی ہو گئے تو ہم جو ہے نا وہ ریزولوشن پاس کروالیں گے اور یہ سب کچھ ہو جائے گا تو کہتے ہیں جناب کہ جب ایک سو سی ہوئے تو ہمیں لگا کہ آخری جو پانچے لوگ ہیں ان کے پر محنت کر کے انہیں بلا جا سکتا ہے کہتے ہیں ایک دن پہلے دھند پڑی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی میربانی ہوئی اس دن بادل آگے ہم نے لوگوں کو بلا لیا چڑیا گھرونوں کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا ہم نے لوگوں کو بلا ریا اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو گیا چڑیا گھرونوں کو بھی کہتا دو تین دن بعد جو ہے نا وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہونے جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر ہاؤس کے اندر ملاقاتیں ہو رہی تھی نو لیگ نے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ گورنمنٹ بنا لے پورٹ فولیو بھی ڈیسائیڈ ہو گئے تھے وزراء کے کہ فلان کو فلان پورٹ فولیو مل رہا ہے نو لیگ تو پوری گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ تیاری کر کے بیٹھی تھی لیکن اللہ تعالی نے اس دن مہربانی کی اور پنجاب کے اندر جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد پوری کی پوری سیاست تبدیل ہو گئی ہے اب عمران خان صاحب سے ہم نے پوچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے ہیں آپ کیا ووٹ آف کانفیڈنس شہباز شیف صاحب سے لے رہے ہیں اس کے اوپر یہ سوال میں نے کیا داریکٹ خان صاحب سے میں نے کہا خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جا رہے ہیں جس کے اوپر خان صاحب نے کہا جی ہاں ہم شہباز شیف صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہوگا پھر میں نے دوسرا سوال کیا میں نے کہا خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا نولی کے ایم این ایز آپ کے ساتھ رابطے میں جس کے اوپر خان صاحب نے کہا ہاں نولی کے ایم این ایس ہمار ست رابطے میں ہیں لیکن ان کو ٹیسٹ دینا ہوگا ان کو ٹیسٹ دینا ہوگا وہ ٹیسٹ دے کر جو ہے نا وہ شامل ہو جائیں گے اچھا یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے دو چیزیں عمران خان نے کہا ہم قومی اسمبلی کے اندر واپس جا رہے ہیں یہ بہت ساری جو چینل سلا رہے ہیں یہ غلط خبر چلا رہے ہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم قومی اسمبلی کے اندر واپس جا رہے ہیں اس کے لئے ہم سوچ بچار کر رہے ہیں عمران خان اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر کیا سرپرائز آئے رہا وہ یہی سرپرائز ہے عمران خان اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر جو پتہ ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک سرپرائزز آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس کون کون سے کارڈ ہے ان میں ناظرین اکرام ایک کارڈ یہ ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم قومی اسمبلی کے اندر جائیں گے اور قومی اسمبلی کے اندر کیا ہوگا یہ بہت امپورٹن بات ہے کیا عمران خان جو ہے نا وہ گورنمنٹ کا یا اپوزیشن کرنے جا رہے ہیں نہیں ناظرین اکرام عمران خان راجہ ریاض گروپ کو شکست دینے کے لیے جا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری غیر موجودگی وہاں پر ہوئی تو راجہ ریاض کیا کرے گا وہ شباہ شیف صاحب کے ساتھ مل کر اپنی مرضی کا نگران وزیراعظم لے آئیں گے اس لیے نگران سیٹ اپ کے لیے ہمیں اسمبلیو کے اندر جانا ہوگا تاکہ ہم اپنی مرضی کا نگران وزیراعظم لے کر آ سکے اور نون لی کے ایم این ایس جب اس طرف آ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ دیا جائے گا یہ عمران خان صاحب نے کہا اچھا اس کے بارے میں اچھا چلیں یہ بڑا اچھا ہوا میں نے کہا چلیں جی خان صاحب یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں اس کے بعد خان صاحب نے کہا میں تو پہلے سے پرڈکٹ کر رہا تھا کہ جو مارچ رپرائل ہیں یہاں پر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو میری پرڈکشن بالکل ٹھیک تھی ویسے ہی میں بتا دوں کہ آج خان صاحب کی باڈی لینگویج بہت زیادہ ناظرین کرام کانفیڈنٹ تھی شیف کی ہوئی تھی بال کٹ ہوئے ہوئے تھے جاگرز پینے ہوئے تھے بھشاش بھشاش نظر آ رہے تھے ہمارے ملاقات کے بعد چونکہ ترجمانوں کا اجلاس تھا تو اس میں کچھ اور باتیں ہونی تھی اور وہاں چیزیں کچھ اور طے ہونی تھی اچھا اس کے بعد کراچی کے الیکشنز پر بات ہوئی ہم نے کہا خان صاحب کراچی کے الیکشنز میں تو وہ اس طرح سے چیزیں نہیں ہوئی ہیں تو خان صاحب نے کہا کہ ہمیں پہلے سے بھی اندازہ تھا دیکھیں جو ایم این ایس کی سیٹ ہوتی ہیں وہ تو ویو ایک چلی ہوتی ہے وہ ویو کے ذریعے آ جاتی ہیں وہ ہمیں ووٹ پڑنا ہی پڑنا ہے لیکن چونکہ جب جو بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے جو لوکل الیکشن ہوتا ہے وہ ووٹر کو باہر نکالنا ہوتا ہے اور ایک چیز ہمیں ایکسپوز ہوئی ہے وہاں پر اور یہ بڑی جو ہے نا وہ اہم چیز ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ تنظیم ہماری ایکسپوز ہو گئی ہے تنظیم جو تھی وہ بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے اس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ ہم اس کے اوپر ریویو بھی کریں گے اور ہم دیکھیں گے اس کے اوپر ہم نے جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے پھر آگے جنرل باجوا کی بات پہلے تو انہوں نے عمران خان صاحب نے جنرل باجوا کی تصویر کے اوپر ہے ایک تبصرہ کیا وہ کون ہے وقت جس کی فرونیت پر خاک ڈال گیا کچھ اس طرح کا شیر عمران خان نے جنرل باجوا کو جو ہے نا وہ ڈیڈیکیٹ کیا اور عمران خان نے کہا کہ یہ آپ کے سامنے ہیں حالات جنرل باجوا کے پھر انہوں نے کہا جنرل باجوا جو ڈاکٹرین ہے اس میں ابھی تک کمی نہیں آئی ہے ابھی میں نے کوئی بہت بڑا فرق دیکھا نہیں ہے باجوا ڈاکٹرین کے اندر اور ابھی عمران خان صاحب نے کھل کے کہا کہ مجھ پر تو انہوں نے حملہ کروایا تھا خیر اس کے پر میں نے بہت ساری باتیں کی ہوئی ہیں تو اب میں نہیں جاؤں گا کہ حملہ کیسے ہوا شوٹر کیتے تھے عمران خان نے اس کے پر ٹائم لیا ہے بات کیا اچھا عساق دار صاحب نے کیا کام کیا ہے رات کو جس سے یہ گورنمنٹ کی چھٹی ہو رہی ہے یہ بھی عمران خان صاحب نے ڈسکس کیا خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ رات عساق دار صاحب نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنی تھی جو نہیں بڑھائی ہیں رات چونکہ آئی ایم ایف کی یہ شرط ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں اس کے لیے ابھی اس کی جو شرائط نموانی ہوئی ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے جس میں گیس کی قیمت بڑھنی ہے جس میں بجلیم کی قیمت بڑھنی ہے جس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنی ہیں اب رات ان میں اضافہ کرنا تھا جس کے اندر اس آکٹار صاحب نے اضافہ نہیں کیا اب یہ بوری طرح سے فسکے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف یہاں پر نہیں آ سکتی ہے اس کے اوپر عمران خان نے یہ کہا کہ دیکھیں نا میں بار 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 یہ کہہ رہا تھا اب یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں اگر یہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں تو یہ ہمارا الیکشن آسان کر دیں گے لیکن اگر خدا نہ خاصتہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو روپے کے اوپر پریشر پڑ جائے گا اور وہی ہوگا جو پہلے ہو رہا ہے یعنی کہ مزید کام خراب ہو جائے گا اس کے اوپر عمران خان کہتے ہیں دیکھیں اس کے لئے سٹیبل گورنمنٹ چاہیے جو ہم کہہ رہے تھے لیکن ہماری سونی نہیں جا رہی تھی کہتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ آپ کا ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو وہ حال ہوگا جو سرلنکا کا ہوا سرلنکا کو ان نے کہا کہ جناب آپ اپنی 50% فوج جو ہے وہ کم کریں پھر ہمیں بھی کچھ اس طرح کی جو ہے نا وہ شرائط ماننی ہوگی اور میں نے تو کہتا ہے جی سمی ابراہیم کے پروگرام میں پہلے کہا تھا کہ ہمیں ہمارے نیوکلر ویپنز کے اوپر پھر بات ہوگی عمران خان نے کی پھر ان نے کہا کہ اگر یہ الیکشنز نہیں کراتے ہیں سینٹر کے اندر تو یہ فرس جاتے ہیں کیونکہ 70% پاکستان کے اندر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور اب ان کے پاس جو ہے نا وہ کوئی پھر نگران سیٹ اپ کے اوپر بات ہو عمران خان کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے نگران سیٹ اپ کے لیے وہ نام دیئے ہیں جو نون لیگ کو بھی قابل قبول ہوں کریڈبل نام دیئے ہیں کریڈبلٹی ہے ان کی تو اس لیے ہم وہ نام دے سکتے تھے جن کے اوپر جو ہے نون لیگ جو ہے نا وہ مان جائیں لیکن ہم نے وہ مدب جن کو اتراز ہوتا ہے لیکن ہم نے ایسے نام دیئے ہیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ آسانی سے قبر ہے تو ایک بڑی لمبی ملاقات تھی جس کے اندر بہت ساری خبریں جو ہے نا وہ ڈسکس رہی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو شیئر کے نئے چینل سبسکرائب جلو کریں اپنا خان لکھے خدا حافظ پاکستان